السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے سکیلٹنین ٹیٹرابورٹس ہے یہ لوکوموشنین ٹیٹرابورٹس ہے اگر ہم ٹیٹرابورٹس کہتے ہیں فور فوٹڈ کو یہ ایسے انیملز ہوتے ہیں جن میں چار ٹانگے ہوتی ہیں تو اقصد جو لینڈ ورٹیبریٹس ہیں وہ ٹیٹرابورٹس ہوتے ہیں اور ان فور فوٹڈ اگر ہم امفیبینز کے حوالے سے بات کریں رپٹائل کے حوالے سے بات کریں اور اسی طریقے سے ان میں جو لیکس ہوتی ہیں وہ باڈی کی سائٹ سے نکل دیں جیسے کہ آپ چھوکڑی کو دیکھیں تو اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ پرلکل باڈی کی سائٹ سے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ اپنی باڈی کو ٹانگوں پہ جو ہے اٹھا نہیں سکتے اور ان میں ایس رگل یا ایس جو لکوموشن ہے یہ ان کے پارٹ آف دیس سکیلٹن کے طور پہ باڈی میں پائی جاتی ہے مطلب پارٹ آف سکیلٹن سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی مدد سے لکوموشن کرتے ہیں ان میں اسی طریقے سے گرڈلز اینڈ لیمز آف ٹیٹراپورڈ کے حوالے سے بات کریں تو دیٹ شو کلیر کٹ ہومولوگیس فنکشنل سٹکچر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان تمام کی اگر ہم ٹیٹراپورڈز میں امفیبین میں رپٹائلز کے اندر ان کی پیکٹورل گرڈل کی سٹکچر کو دیکھیں پیلوگ گرڈل کی سٹکچر کو دیکھیں تو ان میں ہومولوگس سٹکچر پائی جاتی ہے لیکن چونکہ یہ دیفرنٹ فنکشن پرفارم کرتے ہیں کسی میں سویمنگ ہے کسی میں رننگ ہے کسی میں فلائنگ ہے اس لیے اس کی سٹکچر میں تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی اگلے پیراگراف میں ہم بات کریں گے پیکٹورل اور پیلوگ گرڈل کے بارے میں ٹیٹراپورڈ میں تو ان کی جو پیلوگ اور پیٹورل گرڈل فرم لی اٹیچ ہوتی ہے سیکرل ریجن آف دی ورٹیبرل کالم کے ساتھ اب یہ جو سیکرل ریجن آف دی ورٹیبرل کالم کا اگر اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جو جو آخری ورٹیبری ہیں باڈی کے جس پر ہم پیلوگ ورٹیبری بولتے ہیں تو ان کے دو پارڈ ہیں ایک کو ہم سیکرم بولتے ہیں ایک کو کوکس بول میں تو یہ سیکرل ریجن کے ساتھ فرم لی یونائٹڈ ہوتے ہیں اور یہ مجتمع ہوتے ہیں کارٹی لی جینس بون کے اوپر تین بون اس میں پائیاتی ہیں پیلوگ ریڈل چاہے انفیبین کی سٹڈی کریں رپٹائل کی یا برڈز کی اس میں ایک بون کا نام ایلیم ہے ایک کا نام اسٹیم ہے اور تیسری کا نام ہے پابس اور ان تینوں بون کے درمیان ایک ڈپریشن پائی جاتا ہے جس کا نام ایسٹابولم ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ تینوں بون کے تیری بون جو ہیں ان کے جنکشن کے مقام کو پر پائی جاتا ہے جہاں پہ یہ تینوں بون جا کے فیمر کے ساتھ ملتی ہیں یہ فیمر ہماری جو ہے پٹوالی ہنٹی کو بولتے ہیں تو لیمز آف ٹیٹرابورٹ نہ صرف فنڈامنٹلی سیمیلر ہوتے ہیں بلکہ ان کے ہائنڈ لیم بھی علاقی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیمز کے اندر جو سٹکچر پائی جاتی ہے ایس فار اگزامپل ہم بات کریں مومرس ریڈیس علنا کی یا فیمر ٹیبیا فبولا کی بات کریں یہ سب میں سیم پا جاتے ہیں اس کے بعد مامیلین میں ہم لاکو موشن کے والے سے بات کرتے ہیں تو ٹیٹرابورٹ پرمیٹیولی پینٹراب یعنی جتنے بھی ٹیٹرابورٹ میں پانچ پانچ اگلی ہیں یعنی یہ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں اگر اس میں مسید چینجز آ سکتی ہیں ہیبیٹیٹ کے والے سے جیسا کہ اس میں ریڈکشن ہو سکتی ہے یا فیوجن ہو سکتی ہے جیسا کہ ہم نے پڑا تھا دیجٹی گریٹ میں روڈینٹس وغیرہ میں کہ وہ اپنی جو فسٹ فنگر اس کو یا تو لاؤس کر دیتے ہیں یا ریڈیوس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد مامل کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ٹانگیں مکمل طور پر ان کی باڈی کا نیچے سکیں ان کی پوری باڈی کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ کس بات کے اوپر ہے وہ ان کی ٹانگوں کے اوپر ہے یہ زیادہ ان کو افیکٹر سپورٹ پروائیڈ کرتی ہیں جبکہ رننگ محمل سٹرائیڈ لیندھ یہ لمبے لمبے قدم بڑھتے ہیں ڈھک بڑھتے ہیں یہ بھی ان کے ہو اور دوسری ان کی اگر ہم اوپر سے ان کی اگر ہم اوپر سے سپائن کو دیکھیں ان کی ریڈ گھنڈی کو دیکھیں تو وہ اس طریقے سے اس میں آرک پائی جاتی ہے یعنی جیسے کمان نمہ ہوتی ہے اس طرح اس کی سٹرکچر ہوتی ہے فلائنگ اینیملز میں ہے جس میں ٹیٹرہ پورڈ میں ہے تو اس کو پر آپ ہیڈنگ دیں گے جو ہے اڈاپٹیشن یا لاکو موشن جو ہے ائر میں تو فلائٹ تین گروپوں میں پائی آتی ہے ایک اپ رپٹائل کا ہے جس کو پیٹیروڈکٹائل بولتے ہیں اس میں پی نہیں پڑا جائے گا دوسرا برڈ ہے اور کسرے میں بیٹس آتی ہیں تو ان میں ساری مسکولر افرٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے واکنگ کی نسبت بھی اور رننگ کی نسبت بھی اب کیونکہ انہوں نے اوپر اڑنا ہوتا ہے بلندی کے اوپر تو تو جنریٹ سفیشنٹ لرمی تاکہ یہ پداشی طور پر فلائنگ آرگنزم کی طرح کام کرسے اس میں ونگز پائی جاتے ہیں دوسرا ان میں ڈاپٹیشن یہ ہوتی جو ہم نے پڑی ہوئی ہے ان کے اندر سرفس ایریا آف کنٹریکٹ زیادہ ہوتا ہے تاکہ ونگز کو پاورفلی کنٹریکٹ کرسکیں یہ دوسری ڈاپٹیشن ہے اس کے بعد تیسری ڈاپٹیشن میں کیا ہے سکیلٹن ان کا ہائیلی موڈیفائیڈ ہے فلائنگ کے لیے اور ان میں سب سے جو زیادہ ڈاپٹیشن ہے وہ پیکٹورل گرڈل کا لارج ہو جانا ہے سٹرنم کا کیل میں تبدیل کیل میں تبدیل ہو جانا ہے اور یہ کیل جو ہے یہ اس کے ساتھ مسل اٹیچ ہوتے ہیں فلائنگ کے تو نتیجہ اور اس کے بعد اڈیشنل سپورٹ جو ہے نا ان کے پیکٹورل مسل جو ہوتے ہیں وہ اپورڈ سٹروک کا کام کرتے ہیں پاورفل جو ہے بیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لفٹنگ ایکشن اس لحاظ سے بھی پوسیبل ہے اس کی تین اس کی بون جو اس کا جو مسل ہے ٹینڈن سپراکوراکوائڈ مسل کا جو ٹینڈن ہے وہ ایک سراغ فورامن ٹرائیوسرم سے نکلتا ہے اور جا کے وہ سکیپولا سے اور کلیوکل کے درمیان جو سراغ پائے جاتا ہے اس کی اپر سرفس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ہیومرس کے اندر تو آگے کہتے ہیں یہ دی نمبر آف گون بھی اس میں ریڈیوس ہوگی ہیں وہ گون اس لیے ریڈیوس ہوگئی ہیں تاکہ ان کا باڈی کا ویٹ کیا ہو سکے لائٹ ہو سکے اور اس کے بعد یہ ایکٹیو اور پیسیف فلائٹ ہم نے پڑا ہے اس میں شیپ آف ونگز بہت امپورٹن رو پلے کرتے ہیں اور یہ جو شیپ ہے ونگز کی یہی اس ٹاپک اوپر ہیڈنگ بنے گا اس پر اگر آپ پہ سپیڈ اور ٹائپ آف فلائٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہیں اب مسال کے طور پہ لانگ نیرو ونگز پائے جاتی ہیں مرغابیوں میں گلز وغیرہ میں یہ جو ہیں یہ ایڈ ایڈ ایڈر سی برڈ کے اندر پائے جاتی ہیں تو یہ وہ ایڈ ایڈ ایڈر کے لیے ہیں اور شارڈ براد جو ہیں ونگز پائے جاتی ہیں جیسا کہ ہمارے جو گارڈن برڈز ہیں پرو وغیرہ ہو گیا سپیرو ہو گئی تا کہ یہ پاور فلی فلائپ کر سکیں اور بیڈ کے اندر کافی ڈیفرنٹ ارنیجمنٹ ہوتی ہے ونگز کی جو کہ پیرلل ریج آف ایڈاپٹیشن آف لائٹ کے لیے چونکہ بیسیکل یہ برڈ تو نہیں ہے لیکن بیسیکل یہ برڈ تو نہیں ہے لیکن اس کی جو ریزیمبرنس ہے وہ برڈز کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ پیرل ایڈاپٹیشن پائی جاتی ہے